اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ طیبین الطاہرین المقصومین المظلومین اللذین اذهب اللہ عنہم مرجا وطخرہم تطہیرات اما بعد فقد کال اللہ سبحانہ وتعالی فی محقم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وکیفا تکفرونا وانتم تطلا علیکم آیات اللہ وفیکم رسول ومن یعتسن باللہ فقد ہدیع الاسرات مستقیم درود پڑے محمد روالی حضرات سامین بانیانے انجمن اور مجلس کے عراقین کے حکم کے مطابق یہ جو میں آپ کو زحمت ہوں گا ان دکھ دنوں میں اس کا عنوان ہے قرآن اور حضرت ختمی مرتبہ یعنی قرآن اور حضور اکرم کی ذات پر دس دل مسلسل میری آپ سے مفتبو جاری رہے گی اسی لئے میں نے صورت آل امران کی آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے تمام مسلمان بھائیوں کے لئے میری تخریریں ہوں گی اللہ اس آیت میں تمام عالم انسانیت سے سوال بھی خود پوچھ رہا ہے اور جواب بھی خود دے رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا اور میں آپ کو سمجھا سکا ترجمہ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لئے یہ بڑی کامیابی ہوگی اور آپ حضرات کو بڑا لطف آئے گا خداوند قدوس تمام عالم انسانیت سے سوال پوچھ رہا ہے وَقَيْفَ کافر کافر کیسے ہو سکتے ہو جب تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے فی کم رسول اور تم میں میرا رسول موجود ہے پوری توجہ چاہ رہا ہوں اب ان الفاظوں کو سمجھنے کی کوشش کرے تاک میں آگے چلوں تم کافر چودہ سو برس پالے یہ قرآن ان سے مخاطب تھا جو اس وقت حاضر تھے آج یہ آیت ہم سے مخاطب ہے کہ تم کافر کیسے ہو سکتے ہو جب تم میں قرآن بھی ہے اور میرا رسول بھی موجود ہے انداز لگایا آپ نے یعنی موجود ہے تھا نہیں تم میں موجود ہے فیکن تم کافر کیسے ہو سکتے ہو جب تم پر اللہ کی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے وفیکن رسول اور تم اللہ کا رسول موجود ہے تھا نہیں موجود ہے جب موجود ہے تو پھر موجود ہے تم میرا رسول موجود ہے تم کافر کس طرح بن سکتے ہو جب تم میں قرآن بھی ہے اور تم میں میرا رسول بھی موجود ہے اب اللہ نے سوال پوچھ کر جواب ہو دیا وَمَئِ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ پھر جس جس نے اللہ کے سہارے کو مدبوطی سے پکڑ جس جس نے پھر جس جس نے قرآن کو اور رسول کو مدبوطی سے پکڑ سرف قرآن کو نہیں پھر جس جس نے اللہ کے سہارے یعنی قرآن اور رسول کو مضبوطی سے پکڑا فقط حدیت الا سرات مستقیم تو یقیناً اس کو ہدایت کی گئی سرات مستقیم کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ آپ کو ترجمہ سمجھا سکا پھر ایک مرتبہ پھر کوشش کرتا ہوں تم کافر کس طرح بن سکتے ہو جب تم میں قرآن ہے اور تم میں میرا رسول موجود ہے پھر جس جس نے جس جس نے ان دونوں کو پکڑا تو پھر تمہیں ہدایت کی گئی سرات مستقیم کی طرف پتا چلا دونوں میں سے دونوں میں سے کسی نے ایک کو بھی کافی سمجھا تو وہاں کفر بھی رہے گا گمراہی بھی رہے گی دونوں کو دونوں کو پتا چلا قرآن اور رسول ساتھ ساتھ آپ نے شاید پھر اندازہ نہیں کیا اندازہ نہیں کیا قرآن کے الفاظوں پر قرآن کے تیور پر کہ تم کافر کس طرح بن سکتے ہو جب تم میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اور تم میں میرا رسول موجود ہے سیکم موجود ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے ہونا چاہیے تھا رسول کا ذکر پھر قرآن کا پوری توجہ چاہوں گا چونکہ آج پہلی مجلسہ ہے اور سارے پڑھے لکھے ادرات موجود ہے انشاءاللہ مجھے تکلیف نہیں ہوگی سمجھانے میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے ذکر ہوتا رسول کا پھر قرآن کا کہ تم کافر کس طرح ہو سکتے ہو جب تم میں رسول بھی موجود ہے اور قرآن بھی اللہ نے پہلے قرآن کہا پھر رسول کہا یہ قرآن حقیم کا قانون ہے پورے قرآن میں کہ افضل کا ذکر بعد میں آتا اگر یہ بات سمجھ میں آگئی ہے افضل کا ذکر اللہ نے ہمیشہ بعد میں کیا ہے اور افضل ہمیشہ آخر میں آتا ہے افضل ہمیشہ آخر میں آتا ہے آپ نے شاید میں نے تو کتنی مطابقت ہے قرآن میں اور رسول میں کتنی مطابقت ہے قرآن میں اور رسول میں دیکھو اللہ نے جس طرح اللہ نے کہا تھا اس طرح رسول نے بھی کہا تم کافر کس طرح بن سکتے ہو جب تم میں قرآن بھی ہے فی کم فی کم پہلے تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ فی کم میں ہم ہیں یا نہیں تم میں رسول موجود ہے تم میں رسول موجود ہے جس طرح قرآن نے کہا اور اللہ نے اس طرح رسول نے کہا اور یہ حدیث وہ ہے جس کو تمام مسلمانوں نے مانا دل سے مانا بطی تہابی حدیث کے راوی ہیں کہ رسول کو بھی کہنا پڑا انہی تارک فی کم سکل ہے کتاب اللہ و اترسی اہل بیتی لن تزلو با دی ما انتم سکت مہما میں تم میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کا کلام ایک قرآن دوسری میری اہل بیت پہلے قرآن بعد میں اہل بیتی انہیس لگایا اپنے پہلے قرآن بعد میں اہل بیتی اور گمراہ نہ ہوگے اگر تم نے دونوں کو پکڑا گمراہ نہ ہوگے اگر تم نے دونوں کو پکڑا لنی یفتر کا کیونکہ دونوں میں استراک نہیں ہے دونوں میں دونوں میں فرق نہیں ہے لئی یردہ حتی یردہ علی الحوز اور وہ جدا نہ ہوں گے جب تک حوزے کا اثر پر نہ پہنچے دیکھو حدیث ایک ہے سوال اور جواب پانچ ہے کس نے چھوڑا کن کو چھوڑا کن میں چھوڑا کیوں چھوڑا کب تک چھوڑا کس نے چیزیں چھوڑی رسول نے کونسی چیزیں چھوڑی قرآن اور اہل بیعت کو اہل بیعت بھی وہ جو رسول کی اس طرح تھے یعنی رسول کی جان ہے خون ہے جسم ہے کس میں چھوڑا کس میں چھوڑا بات یہ ہے قرآن ہو یا حدیث ہو اس کا اطلاق عام ہوتا ہے اطلاق عام ہوتا ہے نزول خاص ہوتا ہے جب رسول چھوڑ رہے تھے ہم تو نہیں تھے کن میں چھوڑ رہے تھے یا رسول کی ازواج تھی یا رسول کے صحابی تھے چھوڑ رہا تھا رسول صحاب اکرام میں اور ازواج متحرات میں چھوڑ رہا تھا کہ ان کو قرآن اور رہل بیت ہو کیوں چھوڑ رہا تھا تاک گمراہ نہ بنو تاک گمراہ اگر تم نے دونوں میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑا تو گمراہ نہیں بنو گے کب تک چھوڑا قیامت تک چھوڑا فیصلہ تو ختم ہو گیا کہ خاص اطلاق ہے جو اس وقت موجود تھے اب یہ مسلمان جانے اور یہ حدیث جانے لیکن اتنا تو فیصلہ ہو گیا کہ جن سے رسول اس وقت مخاطب تھے اگر وہ بھی اہل بیت کو چھوڑ دے تو وہ بھی گمراہ ہو جاتے ارے جب رسول کے زمانے والے چھوڑتے ہیں اہل بیت رسول کو تو وہ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں تو اگر موجودہ زمانے میں کسی نے اہل بیت کو چھوڑا اور قرآن کو کافی سمجھا تو وہ ہدایت یافتہ کیسے ہو سکتا ہے آئیے تقریر میری شروع ہو گئی تقریر میری شروع ہو گئی ان الفاظوں کے ساتھ کہ دعا نو کو پکر نہ ہے قرآن کو بھی رسول کو بھی اب آئیے جلتا ہوں میں مجھے کم از کم دس آیت پڑھ کر پھر آپ سے سوال کسی ہوں تو آج پہلی تقریر ہے کوشش کر رہا ہوں آپ کو قریب آنے کی دیکھو قرآن میں رسول میں مطابق کیا ہے تو سب سے پہلے صورت نساء میں ارشاد ہوا جس جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی پورے قرآن میں اشارت کنایت آپ کو ایک آیت بھی نہیں ملے گی جس میں اللہ نے کہا جس جس نے قرآن کی اطاعت کی اس نے رسول کی یا جس جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول جس جس نے جس